اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سورت قوصر کی فضیلت سورت قوصر کی پیشمار قوائد ہے اس صورت کی تلاوت کرنے کی نئے پیشمار بردتے نازل ہوتی ہیں سورت قوصر کو پڑھنے سے آپ کے محل و طولت میں اصافہ ہو جائے گا سورت قوصر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں چھکڑے لڑائیاں ختم ہو جائے گی سورت قوصر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی سورت قوصر کو پڑھنے سے بیاں پیوی میں کیاری محبت پیدا ہوگی تمام دوستوں سے قضائش ہے یہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا مہترین ناظرین شروع تو قرآن قریب کا ایک ایک حرف اپنے اندر پیش پر فضیلتے رکھتا ہے اور قرآن قریب کا ایک ایک لفظ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورت قوصر کی خصوصیت اپنے اندر پہ حسین سبتر اتفرادیت رکھتی ہے اور اس کی تلامت کرنے سے پہتری فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مقدس صورت کی تلامت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی افاد فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ شیع ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی افادت ہو جائے گی جو شخص صورت قوصر روزانہ بقائی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو پڑھا دے گا اور اس کے پال کی چوئی سے بچانے گا اللہ تعالیٰ کی عطا اور صورت قوصر سے زدگی محبوس رہتی ہے شادی کے لئے صورت قوصر کی تلامت کرنے سے خیالات کو بتاثر کرنے والی برکات پڑھا ہوتی ہے محبت کی شادی میں بھی صورت قوصر فائدہ بات ثابت ہوگی مہترک ناظر جس میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغر سہتود پال اکتالیس پردبہ صورت قوصر پڑھ کر تب کریں املو آخیل کیارہ کیارہ پردبہ کوئی سبی ترود شیف پڑھیں پھر اس تیل کو نزادر درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مانش کریں انشاءاللہ ایک باہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا بیاں بیوی میں محبت کیلئے جو بیاں بیوی ایک دوسر سے چھگڑتی ہے ان کو صورت قوصر ایک پردھ کر کسی میٹھی چیز پر تب کر دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں سیادہ ہوتی ہو تو اس امل کو ایک باہ بھی چار بردبہ صورت پڑھ لیے گا رزقی فرواڑی کے لیے اگر کوئی شخص رزقی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کی وقت تحجد سے فارغ ہونے کے بعد ایک تعلق مردبہ صورت قوصر کی تلاوت کریں اور اولو آخر کیا کہرہ مردبہ کوئی سابی تنشی پڑھ لیں اس امل کو چاریس دن تک چاری رکھیں انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و مرکت ہوگی اولادیں دریدہ کی اصول کیلئی عورت جب حیثی پاک ہو جاتی ہے تو اس کی تیت دن کے بعد دونوں بیابیوی نظر کی اور افتار سے پہلے سات مردبہ صورت قوصر پڑھ کر دودھ پر دب کر دیں پھر اس دودھ سے دو دو بیابیوی افتار کریں رات کو دونوں بیابیوی حق بزنی کریں انشاءاللہ عمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرس کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقرص ہو اور کرس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چھانیے کہ صورت قوصر کی تلاوت رسادہ چانیس مردبہ اولو آخر چانیس چانیس مردبہ ترشی پڑھیں کوئی سا بھی پیٹ سکتے ہیں اس عمل کو لڑکا تار چانیس چانیس دن تک کریں انشاءاللہ قرص سے جات مل جائے گی اور غیب سی قرص کی ادائیگی کے اثبات پیدا ہو جائے گی امتحان میں کامشابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالبیل یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ دبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین پردبہ صورت قوصر کی تلاوت کریں اول اور آخر تین تین پردبہ دروت شریف کا کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامشابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں آنہ دبروں سے پاس ہو جائے گی حاصل کے حاصل سے بچھنے کے لیے اگر کوئی شخص حاصل کے حاصل سے پریشان ہو اور اس کی ہائی ہائی سے کاموں کے اندر رکافٹیں پیدا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سورتوں اور فرسوں کے درمیان صورت قوصر کو ایک بار پڑھیں اول اور آخر سا بردبہ کوئی سا بھی دور شیف پڑھیں اور حاصل کی حاصل سے پچھنے کی دعا کریں اس قبل کو اکیس روز تک چاہے رکھیں انشاءاللہ حاصل کی حاصل سے تجاہ ملے گی مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص دعا یا مراد ہو جو پوری طرح ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مکرکیت ماز کے بعد سا بردبہ سورت کو اثر پڑھیں اول اور آخر سات بردبہ روشی پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں اجلا سات دن کی اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس قبل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے کیسے کہیں پانے کے لیے اگر کوئی شخص دہ گفتار ہوا ہو اور اس کی سبارت دعا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے شیعہ قبل کریں ہر فرصدباز کی بعد کیارہ بردبہ سورت کو اثر پڑھیں ہر بار سورت کو سر کی تلامت کریں کہ اول اور آخر میں کیارہ کیارہ بردبہ کوئی سبی دروش پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھ پر تک کریں دونوں ہاتھوں کو اپنے چھے پر بلیں اور اپنے رہائے کی دعا کریں انشاءاللہ رہے سیب ہوگی روز بارہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورت کو سر کو تیتیس بردبہ تلامت کریں انشاءاللہ آپ کی مسائل حل ہوگے صحبی مان اور صحبی وقات بندے کے لیے اگر کوئی شخص صحبی مان اور صحبی وقات بندے کا فرش بات ہو تو چوبے کے دن نبازیں چوبہ سے فارغ ہونے کے بعد دور کا دباز اس طرح پڑھیں کہ ہر قاتل بھی صورت فاتح کے بعد صورت کو سر پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کو پبندی سے کریں دولت بھی پڑھے گی اور اس دو وقات میں بھی سمدس اصافہ ہوگا عوضے کی بہانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عوضے سے مصور ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نباز فجر کے بعد اور رماز عشاء کے بعد سات مرتبہ صورت کو سر کی تلاوت کریں عمل و آخر سات مرتبہ کوئی سات رشی پڑھیں اور اپنے عوضے کی پہانے کے لیے دعا کریں لڑکی کی چردی شادی قدی کے لیے شادی نہ ہو رہی ہو اور اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتی ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جبعہ کے دن عشاء کی نباز کے بعد اکتالیس بردبہ صورت کوئی سات کی تلاوت کریں عمل و آخر گیارہ بردبہ دروشی پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاء اللہ اچھے رشتے انشاء ہو جائے گی اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو صورت کوئی سات کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مت ہے صورت کوئی سات قرآن مجید کی مختصر تری صورت ہے اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہر مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ چوٹا بھی پیان کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ارانا اور آپ کا سننہ اپنے بار گئے نہیں بے قبول اور مذہور فرمائے آمین صبح آمین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس بارجائر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آرے والے پاپیٹوس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ہم اجازت آتے ملتے ہیں اپنے بھی ایک سویڈیو میں تب تک لیے اللہ تعالی کی بات